اسی طرح سے اگزامپل ایٹ دیکھیں اگزامپل ایٹ میں ہمارے پاس لاغ ایکس ہے جسے ہمیں زیرو سے ون تک انڈیگریٹ کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ لاغ ایکس کا زیرو پر ولٹیکل اسمٹوٹ پائے جاتا ہے جیسے زیرو کو آپ رائٹ ہیٹ سے اپروچ کرتے ہیں لاغ مائنس انفرنٹی کو اپروچ کرتا ہے یہ لیمٹ آپ پہلے سے جانتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ اپروپر انٹیگرل آف ٹائپ ٹو ہے ہم زیرو لور لیمٹ کی جگہ ٹی لگاتے ہیں اور ٹی پر لیمٹ اپلا کرتے ہیں اٹھ اپروچ کرزیرو فرم رائٹ اور اس کے بعد لاغ ایکس کو ہم انڈیگریٹ کرتے ہیں یہ انڈیگریشن آپ جانتے ہیں انڈیگریشن بھی پارٹس کے حلپ سے ہم کر سکتے ہیں تو اس کے انڈیگریشن کرنے کے بعد ٹی سے ون تک اس کے انٹیگرل یہ آتا ہے اب آپ اس پر لیمٹ اپلا کریں تو اس کی لیمٹ پہلے ٹی لاغ ٹی کی لیمٹ لے لیں وہ زیروہ آجاتی ہے اور اسی طرح سے باقی جو مائنس ون ویسے رہے ہیں کونسٹنٹ ٹی کے لیمٹ زیرو آئے گی تو اوورال اس کی اس انٹیگرل کے جو ایکسپریشن جو اس کی ویلیو آئیے اس پر لیمٹ اپلائے کریں تو یہ آپ کے بس نیگٹو ون آتی ہے اور تو اس طرح سے یہ انٹیگرل کنورجنٹ ہے اور اس کا انٹیگرل مائنس نیگٹو ون کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یہ لوگ کی کرو اور وائی ایکسس جو اس کا ولٹیکل اسم ٹوٹے یہ والا زون جو کلڑ پارٹ ہے اس کا ایریا ایکسولی ون ہے اور کیونکہ لوگ کی ویلیوز نیگٹیو تھی اس لیے انٹیگرل نیگٹو ون آیا ہے اور دیکھیں یہ انٹیگرل کنورجنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوو ہے اپنے اسم ٹوٹ کو اتنی تیزی سے اس کے قریب جاتے ہیں اس کو اپروچ کرتی ہے کہ ان کے درمیان جو ریجن ہے وہ تیزی سے نیرو ہوتا ہے تنگ ہوتا جاتا ہے آپ نیچے جتنا بھی چلتے چلے جائیں اب آپ اس پوری جن کے ایریا لے تو ایریا فانیٹ رہتا اور ایریا ون آتا ہے اس کے بعد ایمپروپل انٹیگرلز کی کنورجنس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جس ہم کمپیریزن ٹیسٹ فور ایمپروپل انٹیگرلز کہتے ہیں اس میں بیسیکلی اگر آپ کو کس باز فنکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ہمیں کنورجنس یا ڈائیورجنس کا پتہ ہوتا ہے تو اگر ہمیں کوئی اور ایسے کسی فنکشن کے انٹیگرل کمپیوٹ کرنا پڑے جو ان کے ساتھ کمپیر کیا جا سکتا ہو تو ہم اپنے اس نون نولیج سے نئے فنکشنز کے بارے بتا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو دو فنکشنز ہے فور جی اور دونوں کنڈینیوز ہیں اور ان میں ف کی ویلیوز جی سے بڑی ہے فر آل ایکس گریٹر تان ایریکل ٹو اے یعنی انٹیوول کے اندر جو آپ کے اے سے انفینٹی ہے جسے انٹیوول پر آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں یہ ٹائپ ون کے انٹیگرلز ہیں ان کے اندر اگر ایک فنکشن دوسرے سے بڑا ہو تو پورے انٹیوول میں تو ایسی صورت میں اگر بڑی ویلیوز والے فنکشن اس کا انٹیگرل اگر کنورجنٹ ہو تو چھوٹی والے کا انٹیگرل بھی کنورجنٹ ہو ظاہر ہے کیوں کہ بڑی والے کی کرو اوپر ہوگی بڑے ویلیوز والے فنکشن کی چھوٹی والے فنکشن کے کرو نیچے ہوگی اگر جو بڑی والی کرو ہے اس کے نیچے اگر ایریا ریجن جو آتا ہے اس کے آریا فائنائٹ رہتا ہے ظاہر ہے چھوٹی والے جو گراف ہے کرو وہ اس کے نیچے آنے والے ریجن کے آریا بھی فائنائٹ ہی رہے گا اس ورعہ سے اگر اگر f کا انٹیگرل اگزز کرے گا تو G کا integral بھی exist کرے گا اور دوسری صورت یہ ہے اگر چھوٹی values والے function G اگر اس کے نیچے جو region آتا اس کا area infinite ہو جائے یعنی G کا integral diverge کر جائے تو ظاہر ہے جس کی values بڑی ہیں اس کے نیچے جو region آئے گا اس کا area بھی infinite ہو جائے گا لہٰذا اس F کا integral بھی divergent ہوگا یہی بات یہاں پر ہے اگر ایک function ہے اس کے پورے integral میں values بڑی ہیں دوسرے کی چھوٹی ہیں اگر بڑی values والے function کے integral converge کرے گا تو چھوٹی values والے function کے integral بھی converge کرے گا اور بی پارٹ اگر چھوٹی values والے function کے integral diverge کرے گا تو بڑی values والے function کے integral بھی diverge کرے گا تو اس طرح سے یہ ہم اس test کو use کر سکتا اب اسے ہم example 9 پہ apply کرتے ہیں example 9 میں دیکھیں آپ یہ ہم شروع میں chapter 7 میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے integral ہم directly compute نہیں کر سکتے improper integrals میں sometimes یہ ہوتا ہے کہ ہمیں integral کے executive value کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں کم از کم اتنی information چاہیے ہوتی ہے یہ integral converge کرتا ہے یعنی تو یہ جو comparison test ہے یہ آپ کو integral کے بارے کم از کم اتنا بتا دیتا ہے جہاں یہ test apply ہو سکے گا کہ یہ integral converge کرتا ہے یہ diverge کرتا ہے اب یہ integral ہم اسے directly evaluate نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو اس کا ہم اس کی convergence diverge test کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے یہ zero سے infinity اسے آپ zero سے one separate کر لیں پھر one سے infinity separate کر لیں اور first integral جو ہے آپ کے پاس یہ ایک ordinary integral ہے zero سے one کے درمیان ہے تو کیونکہ یہ definite integral ہے تو اس کی value تو finite رہے گی کیونکہ zero سے one کے درمیان نہ zero پر یہ e power minus x square infinite ہوتا ہے جہاں اس کا vertical asymptote ہے نہ ہی one پر اس کا vertical asymptote ہے اور نہ ہی zero one کے درمیان کو ایسا پورٹ ہے جہاں اس کا vertical asymptote ہو اس وجہ سے e power minus x square continuous function ہے without an infinite discontinuity لہٰذا یہ integral ہمیشہ exist کرے گا اور اس کی value finite ہوگی تو اسی convergence کا تعلق اب اس integral کے ساتھ ہے one to infinity اب اس second integral میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس x one سے بڑا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اگر x جب x کی values one سے بڑی ہوں تو x square ہمیشہ x سے بڑا ہوگا جب x square x سے بڑا ہوگا دونوں صرف minus x سے multiply گرے تو minus x square minus x سے چھوٹا ہو جائے انقلی ریورس ہو جاتی ہے اب یہ چھوٹی سیڈ یہ بڑی سیڈ ان دونوں کو اگر آپ ای کی پاور منا دیں چھوٹی سیڈ جو ہے ای کی پاور بنی گا تو یہ سیڈ چھوٹی رہ گی بڑی سیڈ ای کی پاور بنی گا یہ بڑی رہ گی یہ سرس ای پاور مانس ایک سکر ای پاور مانس ایک سکر چھوٹا ہو گیا اب جو ای پاور مانس ایکس ہے اگر اسے آپ دیکھیں اس کو آپ ون ٹو انفینٹ یہ انٹیگرل کمپیوٹ کریں تو یہ انٹیگرل آخر ای کی پاور مانس ون یعنی ون اوور ای آرہا اس کا مطلب یہ ہوا یہ ای پاور مانس ایکس جس کی ویلیوز اس سے بڑی تھیں یہ بڑی ویلیوز والا فنکشن اس کا یہ ایم پروپر انٹیگرل کنورج کر رہا ہے لہٰذا ہم کمپاریزن ٹس لگا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ای پاور مانس ایکس سکر کا انٹیگرل بھی کنورج کرے گا تو یوں ہم نے کنورجنس ٹس کے ذریعے یہ ایگزمپل نائن کے اس فنکشن یہ کمپس کے معلوم کر لیا یہ انٹیگرل کنورج کرتا ہے یعنی اس فنکشن سے بننے والی کرو کے اور ایکس ایس کے درمیان دو ریجن آتا ہے اس کے ایریہ فائنائٹ آپ ایگزمپل ٹین دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس انٹیگرل ون ٹو انفینیٹی ون پلس ای پاور مانس ایکس اوور ایکس ہے اس کو یہ ڈائیورجنٹ ہے کمپریزن تھیرم سے ہم بتا سکتے ہیں کس طرح سے ون پلس ای پاور مانس ایکس اوور ایکس اگر آپ لیں یہ ون اوور ایکس سے بڑھا ہے تو اب یہ ون اوور ایکس جو ہے اس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے انٹیگرل ڈائیورج کرتا ہے چونکہ پیٹ ٹیسٹ کے ذریعے سے کہ اس میں پی ون آتا ہے جب چھوٹی ویلیوز والی فنکشن کا انٹیگرل ڈائیورج کرتا ہے تو یہ بڑی ویلیوز والی انٹیگرل جو ہے وہ بھی ڈائیورج کرتا ہے لہذا یہ انٹیگرل آپ کے پاس ڈائیورجنٹ ہے اسلام علیکم موسیقی